دودھ میں ملاغر پی اے شیلہ جید مردانگی بڑھنے کے ساتھ ملیں گے یہ آٹھ فائدے نمشکار دوستو بہت بہت سوگات ہے فٹ انڈیا ٹی وی میں دوستو ایک بہترین ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے کہ شیلہ جید کھانے کے فائدے کیا کیا ہیں جی ہاں دوستو شیلہ جید کھانے سے پروش کی مردانگی میں بڑھوتری ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ پروشی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ شیلہ جید شریر سے جڑی کئی سمسیاں اور روگ کو دور کرے گا تو آئیے جانتے ہیں شیلہ جید کے آٹھ پرمک فائدے شیلہ جید کا نام تو لگ بگ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا یہ ہمالی شیطر میں پائے جانے والا کالا پدار تو ہوتا ہے یہ کئی اوشدی پیڑ پودوں کے سرنے کے بعد تیار ہوتا ہے بھارتی بزار میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے جیہاں دوستو شیلہ جید کا سیون پروش کی مردانگی اور شادی شدہ جیون میں شمتہ بڑھانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ پہستا ہے حالانکہ اس کے علاوے شیلہ جید کھانے کے کئی فائدہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں نیچے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پوری جانکری دی جائے گی اس کا سب سے پہلا فائدہ پہنچ جائے گا کہ مردانگی میں ہوگی بڑھ اتری جیہاں دوستو شیلہ جید کا سیون کرنے سے ایک چھوٹی چمچ ماترہ میں سیون کرنے سے آپ کی مردانگی میں چارچان لگا دے گا دراصل شیلہ جید میں ٹیسٹرسٹرون ہارمون کو بڑھانے کی شمتہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کا سیون کرنے سے آپ کے پرفانس ٹائمنگ میں بھی بہت بڑھ اتری ہوگی جیہاں دوستو مردوں کے اندر پائی جانے والا ٹیسٹرسٹرون ہارمون شیلہ جید بہت تیزی سے بڑھاتا ہے جس سے شارعرک طاقت ملتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ کے ساتھ اگر آپ شیلہ جید کو پییں گے تو اس سے اسپرم کاؤن میں بڑھوتی ہوگی جیہاں دوستو شیلہ جید کے پاوڈر کو اگر آپ دودھ میں ملا کر پیتے ہیں تو اس سے آپ کے اسپرم کاؤن میں بڑھوتری ہوگی اور اس کا پرمان ویکیانک ادھین کے بعد دعوے کے ساتھ کیا جا چکا ہے کہ شیلہ جید کے پاوڈر کو اگر آپ دودھ میں ملا کر پیتے ہیں تو اس سے آپ کے اسپرم کاؤنٹ میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوگی دوستو نیند نہ آنے کی سمجھ سے آنے کی آنیدرا ٹیسٹیسٹرون ہارمن کی کمی کے قارن ہوتا ہے جبکہ شیلہ جید کھانے سے یہ ہارمن بڑھ جاتا ہے اس لئے رات میں سونے سے پہلے اگر آپ شیلہ جید کا اپیوک کرتے ہیں تو اس کے اپیوک کرنے سے آپ کو نیند بہت آسنی سے آئے گی دوستو شیلہ جید کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے شیلہ جید خون کی کمی سے انسان کو کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ شیلہ جید میں آئرن کی ماطر پائے جاتے ہیں جس کے قارن یہ آپ کے شریر میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور شیلہ جید کا اپیوک اگر آپ کرتے ہیں تو یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے دوستو شیلہ جید کا ایک حیران کر دینا فائدہ یہ ہے کہ یہ دماغ کو بھی تیز کرتا ہے اگر آپ شیلہ جید کا سیون یاد کرنے کی شمتہ میں بڑھو تری لانا چاہتے ہیں تو شیلہ جید کا سیون کریں دراصل شیلہ جید نے فلکیو ایسٹ پایا جاتا ہے یہ ایسٹ دماغ کی کاری شمتہ پرانالی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور آپ کی یادی یعنی کی میموری پاور کو بھی بہت زیادہ بوسٹ کرے گا اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو شیلہ جید کا اپیوک آج ہی کریں دوستو اگر آپ اپنے شریر کی ایمینوٹی بڑھانا چاہتے ہیں اور بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو ایمینوٹی بڑھانے کے لیے شیلہ جید کا اپیوک ضرور کریں شیلہ جید ایک انٹی آکسیڈنٹ کاری کرنے والا پہتن پدارت ہے یہ ایمینوٹی بہت تیز کرتا ہے اس لئے اگر آپ روزانہ شیلہ جید کی تھوڑی تھوڑی ماترہ کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے شریر کی ایمینوٹی کو بوسٹ کرے گا اور آپ کو خطنناک بیماریوں سے لڑنا میں بہت زیادہ مدد پردان کرے گا دوستو بہت لوگ سمیں سے پہلے ہی بزرگ دینا شروع ہو جاتے ہیں لمبے سمیں تک جمع دکھنے کے لیے بھی شیلہ جید کافی فائدمن ہوتا ہے اس کا سیون کرنے سے یہ ایک انٹی ایزنگ ایجینڈ کے روپ میں کاری کرتا ہے جس کے قارن بڑھتی ہوئی عمر کے کئی سارے اثر کو نشکری کر دیتا ہے اگر آپ لمبے سمیں تک جمع دکھنا چاہتے ہیں تو آج شیلہ جید کا اپیوک کریں دوستو اس سنسار کے سب سے بڑھتی ہوئی سمسیہ شگر یعنی کی ڈائیبیٹیز جس کا علاج ممکن تو ہی لیکن ہر کسی چوتھے آدمی کو ہو رہی ہے ڈائیبیٹیز جسی سمسیہ کو دور کرنے اور اس بیماری سے گریسیت لوگوں کے لیے شیلہ جید رام باند اوشدیش ثابت ہو سکتا ہے انٹی ڈائیبیٹیگ گونڈ کے کارنے ڈائیبیٹیز کے اپچار اور اس کے جوکم کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جہاں دوستو اگر آپ اپنے شگر یعنی کی ڈائیبیٹیز لیول کو کم کرنا چاہتے ہیں مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آج شیلہ جید کو پیوک کریں اس کے انٹی ڈائیبیٹیز کو کنٹول کریں گے اور آپ کو جمع دکھنے میں مدد کریں گے تو دوستو بہترین فائدے ہیں شیلہ جید کے کیونکہ یہ ایک آئیوردک اوشدی پدارد ہے تو دوستو دیکھا آپ نے شیلہ جید کے کافی فائدے جو آپ کے شریر کو صرف فائدہ ہی پوچھائیں گے آپ کو جمع اور ڈائیبیٹیز لیول کو کم کرنے میں بہت ساری مدد کریں گے تو دہر ساری فائدے والے شیلہ جید کا اپیوک ضرور کریں اس کا پاورڈر بھی بزار مل جاتا ہے اور اس کے تکڑے بھی بزار میں مل جاتے ہیں آسانی سے گھر بیٹے لائیں اور دودھ کے ساتھ اپیوک کرنا بہت زیادہ فائدے والے مانا جاتا ہے پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ اس کا اپیوک کرنے سے یہ بہت زیادہ فائدے والے ثابت ہوگا تو دوستو آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ جان کریں بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں فٹ انڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے دھنیواز